چاند نے تان لی ہے چادرِ عبر اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی اپنے محبوب کو اس قدر عزت اور تعظیم دیتے ہوئے میں نے آج تک کسی شاعر کو نہیں دیکھا یہ پہلو آپ کو صرف جون علیہ کی شاعری میں ہی ملے گا مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ تمہاری صرف ایک ہی ہوائش پوری ہو سکتی ہے تو بتاؤ وہ کیا ہے تو میں کہوں گا کہ شاعر کی حالت میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں چھوٹی بہر کا بڑا شاعر تیکھے بدن کا بڑا آدمی سید اسگر جون علیہ جسے اہل نظر جون علیہ بھی کہا کرتے ہیں پہلے تو سگرٹ کی دن میں بھٹکتا رہا اور پھر پانیوں میں ڈوک گیا تیرہ دسمبر انیس سو اکتیس کو جب امروحاں میں جون علیہ کا ظہور ہوا تو وہ ساری زندگی محروم رہا آٹھ نومبر دو ہزار دو کو جب رزقِ حاق ہوا تو اہلِ زوب کی نظر میں زندہ ہو گیا جون علیہ لفظوں کو حکم دیتا اور لفظ اس کی اطاعت میں کتار اندر کتار قیفیات کی انگلی تھامیں یوں یکجہ ہوتے کہ جیسے چاہکار جنم لیتے جون علیہ نے لفظوں کو قیفیات کے ساتھ یوں بنا کہ دنیا آج بھی اس کے سہر میں مبتلا ہے جون علیہ کی محسوس انداز کی شائری میں اداسی چیختی درد کراہتا تھا اور محرومیاں بین کرتی تھی ہم حسین ترین امیر ترین ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہونے کے باوجود بھی بلاہر مر ہی جائیں گے اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بڑا عدیب یا شائر ہوتا ہے وہ دنیا کو تو فتح کیے ہوتا ہے لیکن پرزادی تندگی میں بری طرح ہرا ہوا ہوتا ہے جون علیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا پہلے تو ہندوستان کی تقسیم نے جون علیہ کو ایک گہرہ صدمہ پہنچایا جس کی وجہ سے جون علیہ کو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آنا پڑا اس کے بعد ان کی ازدواجی زندگی مکمل طور پر ناکام ہوئی اور اس دکھ نے جون علیہ کو مکمل طور پر اندر سے توڑ دیا اور پھر ایک لڑکی جو جون علیہ کا ساری زندگی خواب رہی لیکن اس خواب کی تعبیر جون علیہ کی محرومی رہی برحال ان تمام وجوہات نے جون علیہ کو اردو ادب میں ایک بہت بڑا شائر اور افثانہ نگار بنا دیا ان تمام وجوہات کو جون علیہ نے اپنے شائری اور اپنے افثانوں میں اس طرح استعمال کیا کہ پڑھنے والے کو بھی برابر جون علیہ کا دکھ اور غم جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے جون علیہ اپنے ایک شیر میں فرماتے ہیں کہ شائر ہیں یعنی آپ سستے لطیفہ گو شائر ہیں یعنی آپ سستے لطیفہ گو رشتوں کو دل سے روئیے اور سب کو ہنسائیے تم نہیں چاہتے میرا ہونا چلو چاہے میں نہیں ہوتا ہونا جو ہے وہ اس زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کی اس پر جانے گئے اور جون علیہ کی ساری زندگی اسی ہونے اور نہ ہونے کے بیج ہے جون علیہ نے ہمیشہ اس بات پر اسرار کیا ہے کہ میں نہیں ہوں جون علیہ نے اپنی شائری اور اپنے افثانوں میں ہر جگہ اپنے وجود کی نفی کیا ہے مثلا جون علیہ اپنی کتاب شاید میں فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس وقت کہ وہ مجھ سے بحث کرے اور یہ ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے ایک اور جگہ جانے لیے فرماتے ہیں کہ خود ہی میں نے اپنے در پہ دستک دی خود ہی اپنے در پہ میں نے دستک دی اور پھر کہہ دیا کہ نہیں ہوں میں موسیقی 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 موسیقی